بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت آپ کو کچھ ریلیف جرانٹ کر سکتی ہے بٹ جب وہ ریلیف ہم نے لینا ہے ایک ہم نے کتاب میں پڑھ لیا ہے کہ اب یہ فنا فلا ریلیف ہمیں مل سکتا ہے اب وہ لینا کیسے ہیں دیفنیٹلی عدالت سے لینے جب کچھ ہم نے عدالت سے لینی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کوٹ کے اندر جا کر ایک سوٹ فائل کریں گے اس پرٹیکلر ریلیف کے اب وہ سوٹ فائل ہوگا اس میں اسینشلز جو ہم نے لاؤ کے اندر پڑھے ہیں اس کو فالو کریں گے اور درافٹنگ کے پرنسپلز کو دیکھتے ہوئے ماں پر جا کر ایک سوٹ فائل کریں گے لازل میں ہم نے پڑھا سوٹ فار سپیسیفک پروفارمنس کے بارے میں پڑھا کم فائل کیا جائے گا کیسے فائل کیا جائے گا اور فردہ اس کے بعد ہم نے کیا چیز پڑھ لی اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اس کا ڈباب کیسے دیا جائے گا آج ہم نے پڑھنا سوٹ فار ڈیکلیریشن پہلے پڑھا اب پہلی بات سوٹ فار ڈیکلیریشن کب لگایا گا دوسری بات جو ہم ہمارے آج کے کوٹ فیس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے کہ اس کے اوپر کتنی کوٹ فیس لگتی ہے تیسری بات لیمیٹیشن ایکٹ کے اکورڈنگ ہمیں یہ بتا ہو کہ لیمیٹیشن کتنی ہے چوپی بات ڈیکلیریشن کا سوٹ کب کب فائل کیا جائے سکتا ہے سوٹ فار ڈیکلیریشن کب کب سیکھ کی جائے گی جب جب ہمارے پاس اگر کوئی لیگل رائٹ یا لیگل کریکٹر ہے اب یہ دو لفظ پہلے سمجھ گئے لیگل رائٹ کا مطلب کیا ہے لیگل کریکٹر کا مطلب کیا ہے لیگل رائٹ کا مطلب کوئی پروپرٹی ہے میری کیونکہ اور چیز ہے میرے پاس اور لیگل کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام میری date of birth یا مجھ سے related جو چیزیں ہیں وہ میرا لیگل کریکٹر ہیں اگر اس میں چیز کلیر کرنے کہ دیکلیریشن سوٹ فار ڈیکلیریشن does not create any new right it is just that declaration of an existing right شرط یہ ہے کہ اس وقت ہوگا جب میرے پاس کوئی right موجود ہے اور کوئی شخص اس right کو دینائے کر رہا ہے اب اس کو denial سے روٹنے کے لیے اور میرے legal right کو declare کروانے کے لیے جو عدالت مجھ سے کرے اب جیسے نام کیا ہے اس کو بیٹا کو محید کرے آپ کا نام کیا ہے شاہد کو نام کیا ہے شاہد محمود اس کا نام ہے شاہد محمود کسی ایک document کے اندر اس کا نام لکھا جاتا ہے شاہد احمد کیا آپ کا پاسکورٹ بن سکتا ہے اگر آپ کی کسی document میں شاہد محمود اور کسی میں شاہد احمد ہے تو آپ کا پاسکورٹ نہیں بن سکتا ہے آپ پاسکورٹ authority کے پاس جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں جی کہ میرا پاسکورٹ بنائیں وہ deny کرتے ہیں کہ ہم آپ کا پاسکورٹ write آپ کا کیا ہوگیا deny آپ کا existing character deny ہوگی ہے اب آپ کو عدالت میں جا کر suit for declaration کے دنگی سے کیا کرنا ہے اس right کو declare کروانا ہے کہ جنہ آپ declare کرتے ہیں میرا right میرا نام شاہد احمد نہیں ہے میرا نام شاہد محمود ہے date of birth کے لیے نام کی تبدیلی کے لیے یا جب legal hears disputed ہوں اکثر مکیلوں کے اندر یہ معاملے بڑے زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں میں یہ معاملے تھوڑے مکیلوں کے اندر یہ معاملے بڑے زیادہ ہوتا ہے اور اس کو ایک سنایر کیوں تو سے دن پہلے آپ کو شاید پتو آٹھ اگست ہودھر ہے آٹھ اگست ریسے ہمارے جو lawyers ہیں ان کے حوالے سے black count ہوتا ہے کہ جب لوچستان کے اندر بلاؤس کے اندر 80 plus lawyers تھے وہ شہید ہوئے تھے مکیلوں میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب اگیل ساں مرتے ہیں تو declaration distributed ہوتا ہوتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا سب کو پتہ ہوتا ہے کچھ موچھ رہ بھی آ جاتے ہیں کہ سادہ بھی ہے یہ وہ ربہ کہ ہوئی رہی تھا تو اس پہ اب سمپل سکسیشن کام نہیں کرے اب یہ پر کام نہیں سمجھیں پہلی practical چیز آپ کے پاس client آ رہے ہیں client آ رہا ہے اس کا مالے دن تک آل کر سکتا ہے اب انتقال کے بعد اس نے کیا کرنا property اپنے نام پر لگوانی ہے property اپنے نام پر لگوانے کے لئے ایک تو succession جاتے ہیں کہ آپ succession certificate بنوائیں اور accordingly property آپ کے نام پر ہو جائے گی بٹ جب succession میں کوئی ایسا issue آ جائے تو پھر succession سے کام نہیں چلتا پھر آپ پہتر سے لے جاتے ہیں declaration پھر ہم مقدمہ فائل کرتے ہیں declaration of legal years کا اگر آپ declare کیا جائے کہ میں بھی اسی کی اولاد ہوں تاکہ جو اس کی property ہے accordingly اس میں سے مجھے بھی کیا کیا جائے حصہ کیا جائے یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھائی اپنے بہنوں کا حصہ کھانے کے لئے اس کو legal year میں شامل نہیں کرتے یا ان کو dead show کر دیں اکثر لوگ اپنی والدہ کو dead show کر دیتے ہیں اور اس کے بعد براست کی تقسیم بھی طرف چلے جاتے ہیں تو اگر کوئی ایسا بندہ اس کو بتا چلے وہ کیا فائل کرے گا declaration کا suit file کرے گا میں legal years میں کیا ہوں شامل جب ہم اس کی لیمیٹیشن کی باہت کرتے ہیں article 120 limitation act اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ generally the limitation period for the suit of declaration is 6 years but there is no limitation for the declaration of legal years legal years کی declaration پہ کوج گیا but other than 6 years لیکن 6 years from the rate of the knowledge جب یہ knowledge جب پاس ایکشن ہوا اس کے بعد کتنا سا 6 سال آپ declaration کا سوٹ جو ہے وہ file کر سکتے ہیں اب کچھ بیسک چیز ہمیں پتا چل گئیں کہ declaration کا سوٹ وہاں پر فائل کیا جاتا ہے جہاں پر کوشش ہمارے پاس ہے for example ایک gift grade آپ کو کر دی گئے اب جب gift grade کر دی گئے تو آپ کو ڈر ہے کہ کل کو کوئی بندہ اس کو کیا نہ کر دے revoke نہ کرے یا جس نے آپ کو gift کیا ہے اگر وہ مر جائے تو اس کے بعد وہ challenge نہ کر دی گئے تو ایسے تمام matters میں جب کوئی gift deed وغیرہ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو مزید strength دینے کے لیے ہم suit for declaration file کر دی گئے اپنی فلاں property through فلاں فلاں legal gift deed ہے اس کا ذریعہ میرے نام transfer ہو چکی ہے مجھے possession دیا جا چک ہے اور جو فلاں فلاں شخص ہے اب اس کے اندر انٹرخیر نہ کریں اور نورملی سب سے بیترین اگر میں کو فنیکٹی کا نہیں بتاؤں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ gift یا ہبا ہمیشہ ہم نے سنا کہ یہ کمزور ہے اور یہ ٹوٹ چاہتے ہیں جنرلی جب کوئی بندہ مرتا ہے مرنے اس پہلے کیونکہ ایک چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی جیدار بھی کسی کو ہبا کرنا جائے تو ہبا کر سکتے ہیں پوری جیدار کر سکتے ہیں ہبا پہ کوئی condition کوئی limitation کوئی restriction نہیں ہے وہ will پہ ہے کہ will میں property کا تیسرا any same muslim adult person can transfer can alignate his whole property through gift کوئی پبندی میری زندگی میں میں اپنی جہدار کو اگر گفت کرنا چاہتے ہیں میرے گیارہ بچے ہیں انشاءالت ہے وہاں کنا ہوسے تو کر ہوتے انشاءالت ہے تو اس میں کیا چیز ہے اس میں اگر میں چاہتا ہوں کہ کسی particular کو جیناب دوں اور کسی کو جیناب ہے تو اگر ہم اس کو آگ کرتے ہیں ایک چیز بلکل آپ کو clear on چاہیئے آپ کے اس لیگل پریڈی اندر کے آگ لیگل concept ہے ہی نہیں اس کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت ہی نہیں اگر آپ بقائدہ طور پر آگ نامہ لکھ دیں اخباروں میں اشتہار دے دیں even then جب وہ شخص مرے گا جس بچے کو آپ کیا جائے کہ وہ پوری پروپرٹی میں بقائدہ استعداد ہوگا مراسب کے حصول کے مطال آپ کرنا is not the solution solution اگر آپ کسی کو واقعی چاہتے ہیں کہ جناب یہ بچہ میں اس لیے محروم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں نافرمانی کے آخری درد میں وہ پراس کر گیا ہے تو اس طورت میں آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی پروپرٹی کو ہیبر کریں گے کسی بھی ایک ڈالنگیس کو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی پوری پروپرٹی کو ہیبر کر سکتے ہیں کسی کو بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص اپنی پروپرٹی کسی کو بھی کوئی بھی شخص اپنی پروپرٹی کسی کو بھی اپنی زندگی میں گفت کر سکتے ہیں لیکن گیفت ویلید اس وقت ہوگا ویلید اس پر رجسٹر دیں ایڈ ٹرانسفر آ پروپرٹی یہ ایک وہ ضروری ہے اس کے بغیر جب تک ٹرانسفر نہیں ہوگا تب تک ٹرانسفر نہیں ہوگا تب تک ٹرانسفر نہیں ہوگا انتیل اینلس پروپرٹی ٹرانسفر ایڈ ٹرانسفر جو آپ کا ڈونر 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 کسی بھی ڈونر کر سکتے ہیں تو لہٰذا پہلی دروری چیز پر اس میں ہوگئی آپ نے سارے لیگل فارمیلٹی سکتے ہیں تو گفت کی لیگل فارمیلٹی یہ تھا کہ گفت ڈیڈ ہو ریجسٹر ہو ٹرانسفر آپ پوزیشن ہو آپ اس کے گفت کے مالک برگوز پروپرٹی کی بٹ ایون ڈین پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویلڈ گفت کے ٹرور ایک پروپرٹی ڈونر کرتے ہیں اور جب وہ شخص مر جاتا ہے تو بعد میں اس گفت کو ریوک کر دیا جاتا ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ چیز لائی جاتی ہے کہ گفت وازنا ٹھو دا فری کنسینٹ ڈ فری بل اپ ڈیڈ ڈونر گفت دیل واز پورج تو اُن طرح کی چیزوں کو فورج ثابت کرنا وہ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے اور پریزمشن بھی یہ ہی ہے کہ اگر کوئی والد اپنی ساری پروپٹی کسی ایک بچے کے نام پر لگاتا ہے تو اپنی مینز کے شاید اس میں کچھ غلط ہوا بہت سے بھی زیادہ ہوتی ہے کوششن پریکٹیکلی میرے سامنے یہ ہے ڈیٹ ڈیٹ اس کا ہم لوگ پریکٹیکلی ہم کیا جب ہی ہمارے پاس کوئی ایسے میٹر آتا ہے تو میں یہ ہی کرتا ہوں کہ گفت دیٹ ہو بھی آفٹر دیکٹ خرم دونی جس کو گفت دیل اس کے نام پر کی گئی دیں اس کی طرف سے ہم سوٹ فر ڈیڈ 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 دیلیڈ میں گاتے ہیں پبلک ایٹ لارج کے ساتھ ساتھ دونر کو پارٹی ضرور بناتے ہیں دونر جو اینا وہ کیا کر رہا ہے دونر جو اینا بھی وہ اس میں انٹر فیر کر سکتا ہے یہاں پہ آ کر دونر کی سٹیٹیمٹ آتا ہے دونر ایسے ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے دونر آگا سٹیٹیمٹ دے دیتا ہے میں نے خود اس کو فری بیلی کے ساتھ کیا کیا ہے میں نے اس کو کانسپر کیا ہے اور مجھے اس پہ کوئی بھی اتراز نہیں ہے اور میں بالکل عناد میں ہوشو عواز کے ساتھ اپنا اپنا بیان سب کچھ کی کارٹے پاکے چلے گا اب اس کی ریت ہوگی کل کو جب بھی کسی نے ڈسپیوٹ ریز کیا I have victory up to court not only the gift یہ اس وقت بھی اس شخص کی زمدگی میں بھی کوئی اچھا میلس ہوا تھا and I have filed for declaration کوٹ نے یہ ڈگلیر کیا تھا کہ میں واقعی اس طور یہ بندے نے آ کر بیان بھی کیا تھا اس کے بعد کبھلے کے لازمی پارٹی کیا کسی کو اتراز آتا اس پر آ جاتا this matter has already been judged جب کوئی matter already has been judged تو کیا ہو جائے گا فردر سوٹ آپ کا جو ہے وہ ریسٹو ڈی کاٹنا کی طرف سنے چاہے گا اور پھر سوٹ کیا ہو جائے گا وارڈ ہو جائے گا تو ایسا ہبا آپ کا ٹوٹے گا نہیں اس کو پریکٹیکلی کہتا ہے ہبا ٹوٹ گیا ہے جی وہ ہبا ٹوٹنا یا ہبے کو ٹوڑنے سے بچانا مجھے اس طرح ہو پھر کل کیسے مجھے یاد کروانا یہ جو اکثر cases کے اندر ہوتا ہے لیلا مجنو والے case لیلا مجنو والے case میں ہم نے اپنے مجنو کو کیسے بچانا ہے اکثر لیلا مجنو کیس میں مجنو کا بیڑا کرتا ہوتا مطلب یہ بھاگ کیا شادییاں جاتے ہیں وہ یہ بھاگ کی شادییاں لیلا مجنو والے case لیلا جتر بھی بیام دیے تھے نا میلا میں مجنو زبردستی لے کے گئے تھا مجنو صاحب سارے کے لیے یہ قانون ہے ہمارے ملک کا جس میں جہاں پر لیلہ کا بیان آیا اصلا میں لیلہ کو بیان دیتی کب بیان اس وقت دیتی ہے کہ جب اس کا اببہ اس کو یا تو اپنی بغری رکھتے تھا پرانے دور پر پاک رکھتے تھے اور آج کن اس کو دھنکی لگاتے ہیں اگر تم نے یہ بیان نہ دیا تو ہم اس کو جان سے مارنے کی لیلہ مجنو کو جان سے مارنے سے بچانے کے لیے بچاتے 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 اب ایسے معاملے میں اگر مجنو کو بچانا ہے تو کس طرح ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ یہ چیزیں ہم نے یہ چیزیں آپ کو بتانی ہے کہ ایسے معاملے میں ہم نے اپنے کلائنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیسے کریں آج میں آپ کی کیا بتا رہا سوفہ گفت ویڈ اور اس طرح کی تمام جو پروپرٹیز یا جیسے وراست وراست کے بعد آپ کو پروپرٹی ملتی گیا اس سے پہلے کہ کوئی بندہ اس کے اوپر کوئی ایسے مسئلے کر رہے یا کچھ ساکر اس میں سے اور ایک اور بھی کھاپرہ میں سوفہ ڈیگریریشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو رائٹ افیزمنٹ یا حقیہ اصائش کا پتہ ہوگا حقیہ اصائش یا رائٹ افیزمنٹ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص پر اپ پیریڈ اپنٹی ایرز آپ کی پروپرٹی کو وداوٹ اینی ڈسپیوٹ یوز کر لے تو اس کا رائٹ افیزمنٹ بن جاتا ہے کہ اس کے بعد اب وہ شخص عدالت سے وہاں سے گزرنے کا راستہ اگر وہ اپنے پروپرٹی سے گزرتا ہے تو وہ راستہ حق کے طور پر لے سکتا ہے اگر کوئی بھی وہ رائٹ اف لائٹ یوز کر رہا ہے کوئی بھی ایسا رائٹ اف ویوز کر رہا ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا یہ رائٹ بن جائے گا رائٹ افیزمنٹ بن جائے گا میری پروپرٹی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کسی شخص کا رائٹ افیزمنٹ بنے تو اس ٹونٹی ایئرز کے پیریڈ کو روکنے کے لیے میں سورپہ دیکلیریشن فائل چکا ہوں جناب یہ میری پروپرٹی ہے جو لوگ اس کو راستے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں دیکلیئر کر رہیا جائے کہ یہ کوئی جنرل وے نہیں ہے پبلک وے نہیں ہے باپ پھر کیا ہے کہ یہ میری پروپرٹی ہے میرے یہ چیز میری ہے میرے پاس آ چکی ہے کوٹ ڈیکلیئر کر دیں تو ڈیکلیئر کر دیں سمون اس ڈینائی آر انٹرسٹیڈ ٹو ڈینائی جب تک ہم یہ چیزیں نہیں لائیں گے ہمارا سورپہ دیکلیریشن منٹیلی کوز افیکشن لے کر جس میں تو بندہ ڈینائی کر رہا ہے یا ڈینائی کرنا جتنے بھی آپ کے سورپ ہوتے اگر آپ یہ لکھیں کہ میرا نام میں فلاں خیارٹی کے پاس گیا اس نے میرا نام چینج کرنے سے انکار کیا ہنس دیس سوٹ مطلب کاوز آف ایکشن جب تک نہیں ہوگا سوٹ اس ناٹ مینٹین سوٹ کے لیے کاوز افیکشن کو ہونا ضروری اب چلتے ہیں جناب یہاں پر ایک جو سوٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہم نے فائل آج کرنا ہے اس چیز کے لیے ہم نے فائل کرنا ہے ہم نے سوٹ فائل کرنا ہے مزید ایک چیز جب بھی اپلینٹف کا نام دکھیں یا دیفنڈنٹ کا نام دکھیں جہاں پر سوٹ جو آپ کے رائٹس ہیں وہ کسی ایسی فی میل کے ریلیٹڈ ہیں کہ جو میرنٹ ہے دیفنیٹلی ہسپنٹ میرنٹ ہونا نہ ہونا یہ تو آپشن ہے بٹ فادر تو ہوتا ہی جنرلی ایک اپنی پریکٹس بنا رہا ہے کہ مینور فائل اینی سوٹ فار اینی پلینٹف ایڈیفنڈنٹ ہو اس اپنے اس کا نام وائی فا ڈاٹر آف دونوں کی صرف میں لیکھیں وائی فا فلا ڈاٹر آف فلا فا فیملی سوٹ ہے اس میں تو آپ نے یہ چیز لازمی اپنی پریکٹس بنا لیں اور پسے ہیٹر بھی اگر آپ جنرل سوٹ کیسے فائل کریں اور وہ میرنٹ ہے تو آپ نے سوٹ وائی فا اگر وہ ویڈو ہو چکی ہے تو ویڈو آف ڈاٹر آف دونوں چیز میں صورت میں باقی یہ چیز جب میں پڑھا دی ہیں کہ اگر سوٹ ہے تو کمہ پر پھائر ہوگا پنجاب کی باق کہ سوٹ پلینٹ کا نام آگیا اور مرسس کیا آگیا مرس آگیا مرس 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 آگیا آگیا اور اس کے بعد اس پر نام آگیا سوٹ فا دیکلیرےشن اب یہاں پر اس نے پبلک آنس کا پارٹ بھی چیز کلیر کٹ پڑ چکے ہیں سوٹ فا دیکلیرےشن وہ دیکلیرےشن دیکلیرےشن لائف اس کے اوپر implement کی جس فارٹ پارٹ کسی اور کو پر implement اب کیا مان کیا چاہتے ہیں سوٹ کسیز پر ایتیل کتھ پارٹ سوٹ فا دیکلیرشن to the effect that the plentic is sole exclusive legal and lawful owner in possession of the suit properties by which to a written gift need gated peace know those are so as offer acceptance and physical possession then at and the defendants had no right concern claim or interest in view of above mentioned viva and far permanent mention generally we haven't long title but بعض وقت ہم اس لی لکھتے ہیں کہ تمام چیزیں inter clarify now maximum چیزیں یہاں clarify ہو گئی ہے کہ ایک بند ہے جس کو 39 2016 کی written gift کے ذریعے سے جو میں اپنے گفت میں اس کا written ہو نا اس کا ریجسر ہو نا property کا transfer ہو نا اور acceptance آپ لونی جس ضروری ہے ہم نے ساری چیزیں mention گردی کی accept ہی ہوئی ہے اور physical possession بھی transfer ہوئی ہے اور اب کچھ لوگ اس کو کیا کر رہی ہے اب کچھ لوگ اس کو جناب کو deny کرنے کی کوشش کرنے لہٰذا میں نے سب سے پہلا پیرا گراغ یہ کسی property کے ریلیٹڈ ہے تو ہم نے اس کی کیا دینی ہے کہ یہ سرکاری پیٹرہ یہ سرکاری پیٹرہ آپ کسی بھی دعوے کے اندر سب سے پہلے دیں گے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اڈریس ہیں وہ پریکٹ ہیں اور اس کے بعد کو سمینہ پرسس کرے گا تو پیٹ میں دیئے کے ادریس کے اقوارد سکتے کہ بریف اپس اپنے سوڑ ہیں ڈیو 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 کہ جب بھی آپ کوئی بھی سوٹ فائل کرے چاہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے بٹ اس میں آپ کا رلیف جس ان ریگار آف نا ام موو پروپرٹی تو آپ نے جب تک کمپلیٹ ڈیو نہ دن آپ کا سوٹ منٹیج ہو جائے نہیں اس میں خسترہ خاتہ خاتونی آف اس کو ٹیبل کی صورت میں بھی لیکن یہ انفرمیشن پروائیڈ کرنا ضرور ہے ٹیبل کی صورت میں کریں گے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا آپ کے لئے بھی لکھنا اور پڑھنے والے کی جس کو پڑھنا کیا ہو دے ہم نے ریجسٹرار کی نمبر دے دیا یہاں پہ خسترہ خاتہ تو نی خیبت نمبر نہیں آئے پھر میجھے ایک اور لینڈ ہے اس کا نمبر سارا بتا لیا کہ یہ جو پروپرٹی ہے اس کا پروپرٹی نمبر کیا ہے اس کا ڈاکیمنٹ نمبر کیا ہے اس کا نمبر کیا ہے نمبر کیا بیم نے کیا کہ سور properties that as the late Mohammed Javed was actual owner of the properties having every right as an owner to transfer the same and rightly so he transferred the properties by way of written gift deed 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 in favor of the plaintiff her real daughter the gift deed 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 اگر کسی شخص کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو بیٹیاں پوری جائداب کی وارث میں بھی بن سکتی اگر ایک بیٹی ہے تو آدھی جائداب کی مالک بنے گی اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو جائداب کے دو بٹا تین حصے کی مالک بنے گی اور باقی حصہ اس کے بھائیوں کی طرف چلا جائے گی جو باپ ہے باپ کے بھائیوں کی طرف چلا جائے گا تو اب کسی نے پوچھا کہ جائداب کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں کوئی شخص اپنی زندگی میں یا اپنے مرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کے لیے صرف ایک بیٹی ہے اور اگر وہ مرتا ہے تو اس کی بیٹی کتنی جداد کی بارث ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری جداد اپنی بیٹی کے لیے وقت کرنی اس کے نام پر لگانے ہیں کس کے لیے میں نے کمائی دیو اپنی زندگی میں کی بیٹی ہے اپنی زندگی میں وہ اپنی پوری پراپرٹی اگر ایک شخص ہے جس کو پتا ہی میری ہے ہی بیٹی میرا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں اور وہ اپنی پراپرٹی کو آپ کرنا چاہتا ہے اپنی بیٹیوں کو ہی دینا چاہتا ہے تو وسیعت نہیں کرے اگر وسیعت کرے گا تو وسیعت میں جداد آپ کا تیسرا حصہ دے سکتا ہے پوری جداد کی وسیعت نہیں کر سکتی کیا کر سکتا اپنی زندگی میں اس کو لیکن شریعت میں اس طرح خاطب دیا ہے کہ پھر ہمیں باقی لوگوں کو بہروب نہیں کرنا چاہیے بٹ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میرے بھائی یا وہ اس کے اقدار نہیں ہے اس میری جداد کی اندر سے میری بیٹی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے اپنی زندگی میں اس کے نام پر پوری جداد کو حبہ کرتے ہیں یہاں پر بھی اس نے کیا کیا کہ میرے باپ نے کیا کیا یہ ساری پراپرٹی میرے نام پر کیا کر دی لیکن یہ سو فائل کیا جا رہا ہے اگر اس کی زندگی میں ہوتا تو یہ زیادہ کیا ہوتا کیونکہ اگر وہ اس کو پارٹی بنا دیتے آپ اور آ کر وہ آ کر بیان دیتا تو یہ عدالت کے اندر ایک اور چیز اور اس کے علاوہ بھی ایک اپنی زندگی کا حصول بنا لیں جیسے میں نے آپ کو کہا بھی انشاءاللہ ہم کچھ حصے تک ایک چیز سٹارٹ کرنے جا رہے تھا کہ معاشرین جس طرح تک اب اپنا رول انٹ آخرہ پر جا کے اندر ادالوں کو ہم سے سوال پوچھت ہے کہ زندگی دی طوانائی دی اکل و شعور کیا کدھر کدھر لگا کر آئے تو ہمارے کھاتے میں دو چار پانچ لفظ لکھیں ہوں تو شاید ہماری بکشش کا سبب بن رہے تو جو معاشرین کے اندر ایک لالیسنس اور اس طرح کی چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ریڈی کیٹ کرنے کے لئے اپنا رول لے کریں تو وہاں پر کچھ چیز ایسی جو میں آپ کو بتاتا بھی رہوں ہم یہاں پر بھی لوگوں کو بتاتے رہیں گے جب بھی آپ کسی فی میل سے کی پروپٹر بھی خرید ہیں تو زندگی کا حصول بنا لیں کہ آپ اس میں کسی میل کے جو میل ممبر ہے ان کو گواہ میں ضرور دالیں اگر آپ اس میل ممبر کو گواہ میں ڈالیں گے تو ایسی صورت میں کل کو اگر اس کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ آپ کو فائدہ مند ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو گواہ میں رکھا ہے تو جب بھی کچھ گفٹ بگر آپ کے پاس آتی ہے یا پاور آف اٹرنی ہی آتا ہے تو پاور آف اٹرنی والا بندہ اگر کسی کو فردہ ٹرانسفر کرے آلوہ جنرل پاور آف اٹرنی کسی کو بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے ایون دن کیونکہ دیفنیٹلی پاور آف اٹرنی بیلیڈ اسی وقت تک ہے جب تک وہ بندہ زندہ ہے جس نے آپ کو پاور آف اٹرنی کیے اگر وہ مر گیا تو پاور آف اٹرنی آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا ستم ہو جائے گا تو جب بھی آپ پاور آف اٹرنی ہو کر کوئی فردہ ٹرانسیکشن کریں تو آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اس شخص کو جو ایکسیٹوٹیٹ اپ ڈیک پاور آف اٹرنی اس کو گفت اس میں آپ ویٹنس میں نال ہوگا کیونکہ ثم جو آپ کی فردہ ٹرانسیکشن ہے کل کو اگر کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے گا کہ وہ پاور آف اٹرنی تو اتنا کوئی سٹرانگ ڈیکیمنٹ نہیں ہے تو آپ اس میں فردہ اگلی جو ٹرانسیکشن کے بارے میں آپ کے پاس ایک ویلیڈ ڈیزن ہے اگر آپ اگر وہ پاور آف اٹرنی دینے والا مر چکے پاور آف اٹرنی کیا ہو گئی یہ انہیں ملیڈ ہوگی بٹ آپ کوشش کریں کہ دواہوں میں وہ لوگ رکھیں جو کل کو کوئی رائٹ کلی اٹرس تاکہ آپ ان لوگوں کو جو کل کو آپ کو دسپیوٹنٹ پارٹی کے طور پر آپ کے سامنے آئیں گے آپ ان کو اس میں ایڈ کریں وہ آپ کے لئے بہتر ہے پھرے اس کو کمپلیٹ کرنے پھر جنرل کرسن آپ کے لئے بہتر ہے سورف اٹرکلیلیشن کو دو سکن سے پھر کلیر ہوگے اب یہاں پر جو ہم جس طرح لیٹ جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آگے ہیں کیا ہوا ہے کہ باپ نے اپنی زندگی میں اپنی جناب ریٹی کو کیا کر دی تھی اب کچھ لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں اور وہ اس میں کیا کرنا چاہتی ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں اور یہاں پر بھی شیط یہی کیس ہی ہو کہ وہ اکیلی ہو اور باپ نے اس کو کیا کر دیا اب باپ کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے جو چچا ذات بھائی ہیں وہ اس کو کر رہے ہوگے جناب آپ پروپرٹی میں کیا کریں گے یہاں پر کہہ کہتے ہیں ساری requirements اس میں پوری تھی پھر آگے کیا ہوا defendants also put their signatures اچھا اب یہاں پہ دیکھیں and all the pre-demissions of the gift the offer, acceptance, delivery of the possession were compiled with in praises of the plaintiff and defendant and the defendants also put their signatures and thumb impression on the gift اس سے ہی اس کو مضبوط کرنے کیلئے کیا کیا ہوا ہے جو لوگ کل کو اس کو تنگ کر سکتے تو ان کو کیا کروات گیا مدنس کے تو اور پر اس کے لئے پر لکھوات گیا پھر اس کے بعد it is also necessary to depose off hair later on deceased fell ill and the plaintiff and the defendant remained busy to look after his well-being here for further registration process and entries in the revenue regard was not completed which were mere formalities اب یہ اس نے غلط کر دیا غلط کیا کیا یہ جو کو رجسٹرار کے پاس کو اپنے خرواہ لیا بٹ آپ نے جا کے revenue regard change کروانا ہے کسوریاں change کروانا ہے and mutation کروانا ہے mutation نہیں جروا ہے اب در حقیقت declaration صورت اس نہیں کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس declaration کی بریاد پر جا کے آپ کیا کروات گئے mutation کیونکہ جب آپ rule پڑھتے ہیں mutation کے حوالے سے record of write آپ پڑھیں تو record of write کے حوالے سے آپ کو ایک چیز clear ہوگی that within a period of 90 days within a period of 90 days آپ کے اوپر لازم ہے جب بھی آپ کسی بھی property میں کوئی write acquire کرتے ہیں تو آپ نے within a period of 90 days اس کو کیا کرنا ہے write کو رجسٹر کروانا اس کے انتقال کرنا ہے اور اگر آپ نے 90 days میں اس کو رجسٹر نہیں کروایا اس کو انتقال نہیں کروایا اور پھر آپ کو declaration ساٹ کرنی پڑے گی اور پھر جا کے آپ ڈالرگ میں جا کے declaration نے گھر پتھواری کو یا جو بھی ریمید اتواریٹس کو کہیں نگر آپ اب آپ اس کا کیا کریں میرے نام پہ انتقال کریں پھر کیا ہوئے جنب؟ If the defendant said, with malafide intention and lust of the suit, properties filed a sole-card suit for declaration, cancellation, etc. for blackmailing the prison plaintiff and succeeded to get stay order and it was leaked upon the plaintiff. Then the defendant approached through the Patwar Khanna, submitted copy of the stay and Helga Patwari informed the plaintiff. Yet it is necessary to mention here that the father of the plaintiff and defendant No. 1-3 was a sound person. Further in his lifetime in the presence of the defendant No. 1-3, he made gifted a most that the defendant intended to illegally dispossess the plaintiff from the suit properties as well as possibly occupy to further align the suit properties which is the subject matter of the gift deed. In case defendants interfere or took over the possession are created and nature of change, the plaintiff shall suffer immensely irreparable loss which cannot be adequate in terms of damages. Then I said that the plaintiff has prima facie a good case in her favour and if the interim relief by way of the permanent intention is not granted and if the defendant are not restrained from their illegal program as mentioned above then plaintiff shall also be bound to suffer as a repairable loss over there. The plaintiff herself or true elders a family has many times asked that the cause of action occurred. Now, basically, it is two things that are declared and permanent intention and permanent intention is not granted. It is clear that I am the lawful owner and provider of the subject property and moreover, it is one of the case in permanent injunction. that the suit properties in the case of action that the suit properties in the case of action DOF is also accrued at Lahore. So, this is the honourable court. that the value of the suit for the purpose of court and jurisdiction is fixed as рубed is to the two thousand, دو ہزار کیوں ہے کیونکہ جب بھی انجنکشن کی بات آپ کریں گے آج ہم سیکشن سیون پڑھیں گے جس کی کلاس فور یہ کلیر کرتی ہے کہ جب بھی سیکشن سیون کلاس فور کے تحت کوئی بھی سوٹ آف انجنکشن ہوگا تو اس میں ریلیف کلیم کی دور ویلیو ہے لہذا پلینٹر کا حق تھا پلینٹر نے یہاں پر دو ہزار کیوں رکھا اور یہاں پر اس نے کہا کہ ہماروچ کوئی بھی کوٹ فیس پی کرنے-ک ضرورت نہیں ہے اگر اس کو only declaration میں لے جاتا تو پھر کوٹ فیس کو دینی پڑتی ہے تو اس لیے ہو اس کو کسی بھی مقدمے میں آپ کو کوٹ فیس پی نہیں کرتی تو تریر میں کیا کہہ گا کہ یہ تو میری ہے پروپٹی اپنے قرارے سے بلاہ ہے اس کو کیا کیا جائے declare بھی کیا جائے اور اس کے بعد secondly کیا کیا جو ہمیں فرمانٹسلی رسٹرین کیا جائے جب اس کو تانگر نا کرے اس لیے it is also afraid that a decree for permanent injunction as a consequential relief may also be passed اب decree of permanent injunction as a consequential relief کیونکہ declaration کے ساتھ no further relief can be ساتھ but declaration along with consequential relief ہو سکتا ہے ہم نے کہا کہ declare کریں اور consequential relief کے طور پر مجھے کیا دے دیں آپ یہ جو رلیت ہے پرمایت انجنکشن کا یہ آپ گرانٹ کر دیں اس کے بعد تو آپ کے ادبوکیٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی دعویٰ فائل کریں تو اس کے ساتھ کیا چیز ہوگی verification اور note ہوگی اس کے بعد یہاں پر order 39 rule 1 2 اس کے تحریکیشن ہوگی پہلے فکرہ سرکاری that the contents of the plane which the integral part سمجھے جائے that the person has filed the above title suit in this London court in which no date fixed ہے that the contents of the suit may kindly be read as integral part of the person of this application تو وہی دونوں سیم ہوگی تیسرا good premise ہو گیا چوتھا balance of convenience ہو گیا اور پانچھا کیا ہوگا irreparable loss تو یہ تین چیزیں ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کرتے ہیں کوئی بسور فائل کرتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر ہم نے عدالت کو بتانا ہوتا ہے لہذا یہ تین چیزیں ہیں ایک ایک سفر irreparable loss کی بات ہوگی دوسری بات ہم نے کہا کہ میرا good premise کے شائے case ہے اور تیسری بات balance جب بھی ہم کوئی دعویٰ خائل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اپلیکیشن کے ساتھ کیا ہوگا یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ کیا گیا یہ وہ pattern ہے جو آج کل چل رہا ہے کل جو میں نے آپ کو اپلیکیشن کے پیٹرن دیا تو اس میں کیا تھا کہ پوری کی پوری جو اپلیکیشن کے وہ copy paste کی جئی لیکن اب جنرل ہم copy paste نہیں کرتے اپلیکیشن کے بناتے ہیں عدالت کا نام اس کے بعد ان لی ان ریگار آپ جو ہمارا سوٹ ٹائٹن اب وہ ہو جائے گا پھر سوٹ فائل دیکلیشن پرمانی دیکشن اس کے ایکسول ٹائٹل اپلیکیشن کے اندر اور ہم کیا دے رہے ہیں اپلیکیشن جس بندے کے اپلیکیشن دے رہے ہیں اس کے پولیس کے اندر کیا آ جائے گی ڈیٹیل آ جائے گی اور اس کے بعد آئی دے رہے ہیں اور ساتھ ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں یہ جو اپلیکیشن کے لیے الگ ہوتا ہے اگر آپ لوگیسان میں چلے جائیں آپ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دیں تو وہاں پر اپلیکیشن دیتا ہے اپلیکیشن دیتا ہے اپلیکیشن کے اوپر والا حصہ کانسل دیتا ہے آپ کا جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے اور میچے والا حصہ وکیل دیتا ہے جو کی ایڈنٹیفیکیشن کرتا ہے اس پرکی کولر جو کلائنٹ ہے میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں اور یہ وہی شخص ہے تو ہر جگہ پر یہ تھوڑا کھڑا کیا ہوتا ہے اس کے اندر چین گرین پیج کے اوپر سندھ کے اندر گرین پیج کے اوپر ہر جگہ پر ہر پروینس کا اپنا رول ہے گرین پیج ہے وائیڈ پیج ہے جہاں پر آپ پریکچس کر رہے ہوں گے وہاں کے رولز آپ کو پتا ہونے چاہیے اردو انگلیش کی کوئی بھی قید نہیں دے کپیوٹر سے لکھے ہونے کی ہاتھ سے لکھے ہونے کی کوئی بھی قید نہیں ہے جنرل ہوگے جب ہم جاتے ہیں ادارت میں تو ہاتھ سے کوئی چیز لکھیں گے تو اس کے لیے تھوڑا سا اچھے طریقے سے لکھنا وہ ممکن نہیں ہوتا اس کے بعد کمپیوٹر کے ایک اور بھی فائدہ ہے کہ ہماری خلقی مگرہ آسانی سکتا ہے پڑھنے میں سام ہوکا ہے دیٹھا اس کو سیر سیر لکھے سے رہ سکتا ہے تو کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کیونکہ کوئی ہوگا اور اور آپ اس کو انگلیس لینگویج میں لکھیں کہ آپ کے سیر زبان میں کوئی چیز کر سکتے نہیں یہ ہمارا تھا سوٹ فاخ declaration and permanent injunction جہاں پر یہ سوٹ فائل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو اگر اگر موسیقی موسیقی